موسیقی موسیقی اقتدار میں آ کر موجودہ نظام کو بدل دیں گے میرے جانے کے بعد پاکستان کو تباہ کر دیا گیا ملک کا یہ حشر منظور نہیں پان جج مل کر نہ نکالتے تو آج پاکستان ترقی کر رہا ہوتا نواز شریف کا ننکانہ صاحب میں جلسے سے خطاب کہا عوام کی خدمت کا نتیجہ یہ نکلا مجھے ہتھکڑیاں لگا دی گئیں ملک کی ترقی کیے دشمنوں نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا ہم مقامی اور یہ ناکامی وزیراعظم ہیں نو مئی والے لوگ نہیں ہیں ہم 28 مئی والے لوگ ہیں پاکستان کو بنانے والے لوگ ہیں نواز شریف صاحب کو تو آپ نے جال سازی سے باہر نکالا نواز شریف نے آپ کو جال سازی سے باہر نہیں نکالا میں پاؤں پہ کلھاڑی آپ نے خود چلائی ہے ہم نو مئی والے نہیں 28 مئی والے ہیں آپ کے خلاف نواز شریف نے سازش نہیں کی تھی آپ نے خود اپنے پیر پر کلھاڑی ماری مریم نواز کا خطاب کہا نواز شریف میڈ ان پاکستان لیڈر ہیں وہ کسی کے نہیں صرف عوام کے لادلے ہیں ہم مقابلہ شیر اور تیر کے درمیان ہیں یہ جو چوتی بار شیر کو بٹھانے والی بات ہے اس سازش کو میں اور آپ روکیں گے اس تیر سے ہم شیر کا شکار کر کے پیپلز پارٹی انڈپینڈنس کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے یہ شیر والے قائدیس بے اختلاف ہوں گے چوتھی بار شیر کو اقتدار میں لانے کی سازش روک دیں گے آزاد امیدواروں کو ملا کر حکومت بنائیں گے شیر والے اپوزیشن میں بیٹھیں گے جب بھی نولی کی حکومت بنی عوام کا خون چوسا گیا تین بار وزیراعظم بننے والا عوام کے لیے تو کیا اپنے لیے بھی اسپتال نہیں بنا سکا بھلوال میں بلاول بھٹو کے سیاسی مخالفین پر تابر توڑ حملے کہا پرانی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفت کر دیں گے میری حکومت میں حرام ہوگا کوئی کارکن سیاسی قیدی ہو کوئی بہن بیٹی جیل میں نہیں ہوگی میاں نواز شریف سے متعلق بلاول تہذیب سے بات کریں عوام آپ کی تنقید نہیں مسائل کے حل کی بات سننا چاہتے ہیں ماریم اورنگزیب کی بارننگ کہا کون سی ترقی ہے جو بلاول سن سے پنجاب لارہے ہیں بلاول بھٹو پی ڈی ایم کے ہر فیصلے میں شامل تھے اشتیال انگیز تقریر کے مقدمے میں ماریم اورنگزیب بری بلاول بھٹو نے ہمیشہ عدب سے بات کی پیپلز پارٹی کا ماریم اورنگزیب کو جواب پلوشہ خان کہتی ہیں لاہور میں بلاول بھٹو کی انتخابی مہم نے ان کی نیندے اڑا دی ناصر شاہ بولے بلاول نواز شریف اور مریم نواز کا احترام کرتے ہیں نون لی کے دیگر رہنما الٹی سیدھی بیان بازی کر رہے ہیں نگران وزیراعظم نے گوھر اجاز کو نگران وزیر داخلہ مقرر کر دیا نوٹفیکشن جاری گوھر اجاز کے پاس وزارت سرمایہ کاری اور تجارت کا قلمدان بھی ہے پاکستان کو فعل اقتصادی ملک اور منیوفیکچرنگ شعبے میں خود کفیل کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپنی پالیسز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے نگران وزیراعظم انوارو حب کاکر کا چینی نشریاتی ادارے کو انچویو پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیسز میں جیل ٹرائل کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ ٹرائل کوٹ نے تیہ کرنا ہے کہ ٹرائل کہاں ہوگا وکیل شعب شاہین کے دلائل نیپ پروسیکیوٹر امجد پرویز نے اپنے دلائل کی حمایت میں انیس سو اکیس کا بمبائی کوٹ کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں پیش کر دیا عام انتخابات میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کا چیلنج لاہور پولیس کو بانوے ہزار سے زائد اہلکاروں کی کمی کا سامنا انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز پر فوج تائنات ہوگی اسلام آباد میں روزہ کارو اور ریٹائر پولیس افسران کی خدمات لینے کا فیصلہ الیکشن تک تمام پولیس اہلکاروں کی چھوٹیاں منسوخ کر دی گئیں سن میں کسی سیاسی لیڈر کو سیکیورٹی تھریٹ نہیں صوبے میں عام انتخابات کے لیے ایک لاہ پانچ ہزار اہلکار دستیاب سترہ ہزار کی کمی پاک فوج اور رینجرز انتہائی حساس مقامات پر تائنات ہوگی نگرہ وزیر داخلہ برگیڈیا ریٹائر حارس نواز کی پریس کانفرنس کہا الیکشن میں اسلحی کی نمائش پر مکمل پابندی ہوگی سپریم کورٹ نے انہیں دو سو باون سے جے یو آئی امیدوار عبدالحفیز کو الیکشن لڑنے سے روک دیا کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار آٹھ سال تک آپ کا موقع زمانت پر جیل سے باہر رہا ایسے لوگ بلوچستان کی عوام کی نمائنکی نہ کریں گھر بیٹھیں الیکشن میں صرف خرچہ ہوگا چیپ جسٹس قاضی فائزیسا کے ریمانکس جناحہ اس حملہ کے اس اشتہاری حماد عزر کی گرفتاری کے لیے لاہور پولیس کا جعفریہ کالونی میں چھاپا پی ٹی آئی رہنماس ساتھیوں سمیت فرار پناہ دینے کے الزام میں دو ملزمان گرفتار چودری پرویز الہی نے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل گائر لاہور ہائی کٹ کا تیرہ چنوری کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعدا آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے پاکستانی معشق میں استحکام آیا آئندہ چند سال پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت ہوگی بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی فیچ کی ریپورٹ مزید لکھا کہ امید ہے الیکشن کے بعد نئی حکومت بہتر معاشی پالیسی لائے گی کراچی میں میٹرک کے بعد انٹر آرٹس ریگولر کے بھی مایوس کو نتائش گیارہ ہزار چھیالیس امیدواروں میں سے دو ہزار دو سو اٹھانوے طلبہ تمام پرچے کلئر کر پائے آٹھ سو اکیائون طلبہ صرف ایک پرچے میں کامیاب نگرا وزارت آلہ کی کرسی پر بیٹھے مقبول باقر قوم کے مستقبل سے بے فکر کہا بچے فیل ہو گئے تو کیا ہوا اعتجاج کا کوئی جواز نہیں بنتا سردی میں نمونی آؤٹ آف کنٹرول پنجاب میں مزید چودہ بچے انتقال کر گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید نو سو ناسی مجتبہ کیسز ریپورٹ ہوئے بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس ضرور مکمل کرائیں تیبی ماہرین کا مشورہ ملک کے بیشتر علاقوں میں خوشت سردی کے ڈیرے سکردو میں پارا منفی دس کالا منفی سات گوپس منفی پانچ چترال منفی چار اور کوئٹا میں منفی تین ریکارڈ لاہور میں سردی کی شدت برقرار کراج میں بھی سردھوائیں دھن کے بائیس آج بھی انیس پروازیں منصور روس کے سرہدی شہر میں فوجی ٹرانسپورٹ تیارہ گر کر تباہ ہو گیا چہتر افراد حلاق تیارے میں پینسل جنگی قیدی اور عملے کے چھے راکین سمیت نو افراد سوار تھے واقعی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی تیارے کو ممکنہ طور پر مزائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا روسی میڈیا کا دعویٰ جنوبی غزہ میں خون کی ہولی اسرائیلی فوج ایک بار پھر اسپطالوں پر حملہ ورخان یونس میں ناصر اسپطال خالی کرنے کی دھمکی انتظامیہ کا صاف انکار دونوں اسپطالوں کے اطراف میں گھمسان کی لڑائی جاری ایمبولنسز کا داخلہ بن ریسکیو اہلکار زخمیوں کو گدہ گاڑی پر اسپطال پہنچانے لگے غزہ میں حلاق چوبیس سہونی فوجیوں کی لاشیں اسرائیل پہنچنے پر سوک کا عالم اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا کیس عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ جمعے کو متوقع عرب میڈیا کے مطابق فیصلے میں اسرائیل کو فوری جنگ بندی کا حکم دیا جا سکتا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتخابی مہم کے دوران فلسطینیوں کے حق میں نارے لگ گئے مظاہرین کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ بھارت ہٹ دھرمی اور تاثب سے باز نہ آیا انگلینڈ کا مسلمان کوئکٹر بھارتی سیاست کی لپیٹ میں آ گیا والدین پاکستانی ہونے پر شویب بشیر کو بھارت آنے سے روک دیا گیا بھارت نے بیس سالہ سپینر کو ویزا جاری نہیں کیا ابو دبی میں کئی روز انتظار کرنے کے بعد انگلیش کوئکٹر واپس وطن روانہ بھارت کے خلاف پہلے ٹیسٹے بھی باہر ہو گئے کپتان بن سٹوکس کا ویزا نہ دینے پر مایوسی کا اظہار بولش ہوئے بشیر سے پہلے بھی کئی کھلاڑیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے گول گول اور گول چیلسی نے کارباؤکپ کے سامنے فائنل میں گولز کی بارش کر ڈالی میڈلز برو کو ایک کے مقابلے میں چھے گولز سے شکست دے دی فائنل میں چیلسی کا مقابلہ لیورپول یا فلہم سے ہوگا چار گھنٹے کا طویل کوارٹر فائنل میڈون میں روس کے ڈینیل میڈوی دیو اور پولینڈ کے ہوبرٹ میں کانٹی کی ٹکر پانچھے اور فیصلہ کن سیٹ میں میڈوی دیو نے کامیابے حاصل کر کے سیمی فائنل کے سیٹ کنفرم کرنی موسیقی